موسیقی 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 ایک انفارٹونیٹ واقعات پیش ہو رہے ہیں سارے ملک میں تو اس وقت ہے جو ملکی لیول پہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس جرائم میں ملوث ہوں اور ان کے خلاف اگر جرم ثابت ہو جائے تو انہیں سزائے موت ہونی چاہیے یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط بات ہے خصوص یہ عدالت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو کیس ہے کم ٹائم میں ختم کیا جا سکیں ان دونوں کے لیے دیکھیں اس وقت نیشنل لیول پہ ہو یہاں ریاستی لیول پہ ایک چیز اوبر کے آ رہی ہے کہ جس قسم کے یہ جرائم ہو رہے ہیں جس میں یہاں کے جو لوگ ملوث ہیں ایک تو ان کا ٹائل ہونا چاہیے فاسٹ ٹریک جلدی میں ہونا چاہیے کیونکہ جیسٹس ڈیلیڈیز جیسٹس ڈینائیڈ تو اس وقت ہے فاسٹ ٹریک طریقے پہ ہونا چاہیے اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں انہیں قرار واقع سزا دی جانی چاہیے جس کے لیے سزای موت کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور میرے خیال میں یہ ہم بھی ایکزیمن اسے کریں گے ریاستی سطح پہ اور جہاں ضرورت ہوگی ویسٹ کیا جائے گا کابینہ بیٹنگ میں لیے گئے اس فیصلے کا ریاست کی خواتین نے استقبال کیا ہے زی سلام سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت دری کے واقعات میں کسی طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس تجویز کو مؤثر انداز میں عمل ملایا جانا چاہیے کیونکہ عزت و عابروں کی حفاظ سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز اہم نہیں ہو سکتی پردار منتری جی نے جو یہ لاغو کیا ہے اس کے لیے ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ریپ جو ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے لیکن اب بھارتی جنتہ پارٹی نے جو یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے میں مانتی ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی اور محنت کرنی ہے یہی کہوں گے کہ یہ بہت اچھا قدم ہے ایک محلہ ہونے کے ناتے لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جو آج ایک ماحول بن گیا ہے ہمارے ہر طرف کہ اس چیز کو بھی ایک غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے ایک سچائی جو ہے وہ سامنے نہیں آ پاتی تو اگر سچائی سامنے آتی ہے جو صحیح میں جو کلپریٹس ہیں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں ایک ڈر جو ہے وہ سسائیٹی میں بہت ضروری ہے آج مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں کے کس طرح کی منٹیلیٹی ہو گئی ہے کہ لوگوں میں کسی چیز کا کوئی ڈر کھوف ہی نہیں رہا مطلب جو چیزیں ہم کبھی کبھی سنتے تھے آج وہ چیزیں اتنی کومن ہو گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی میرا بیٹا ہے وہ بھی نیوز پیپر دیکھ کے آج مجھے بولتا ہے ماما دیکھو ماما ٹائمز آف انڈیا کے فرنٹ پیج پہ نیوز آئی ہے کہ تین سال کی بچی کا ریپ ہو گیا اور کہیں نہ کہیں مجھے اپنے من میں ایک بہت دکھ ہوا کہ ایک پیڑا ہوئی کہ آج ہماری جو سسائیٹی ہے ہمارا سماج جی کس طرف جا رہا ہے وہ جو مودی جی کا جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے ہماری سسائیٹی ہے پیار کی بھاشا نہیں سمجھتی ہے ہر چیز کے لیے سٹرکٹ قانون لانے کی بہت ضرورت ہے تو وہیں بی جی پی کے سینئر لیڈر سوریندر موہن نے کہا کہ کٹھوا معاملے میں جو بھی قصوروار ہے انہیں سخت سزا دی جانی چاہیے زی سلام سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مبیرہ ملسموں کی حماعت میں نکالی گئی ویلی میں شرکت کرنے پر وزارت سے مصطافی ہوئے بی جی پی وزراء کی واپسی کا فیصلہ پارٹی کے عالی قیادت کرے گی اس کے علاوہ انہوں نے پی ایم ایس کی طرح دوسری سکیموں کو بھی نافذ کرنے کا مطالبہ کیا پہلے بتائے گا کہ یہ جو عوامی ڈیلی کیشنز سے آج ملاقاتیں وغیرہ ہوئی بیشتر گریونسز کس چیز کو لے کر ہیں جو دور دراز علاقوں سے لوگ آئے تھے بنیادی بات ہے کہ ابھی جو پردہان منتری جی نے چودہ اپریل سے پانچ میت تک جو ستارے دیشبر میں جو پروگرام آئی عجویت کرنے ہیں ان کے الگ الگ ڈیٹس کا الگ الگ تھیم ہے جو بیس تاریخ کو دیشبر میں جو پنچائت راجی دیویس ہے کیونکہ ہم سب کا ماننا ہے کہ اگر عام عوام کو عام آدمی کو ایمپاور کرنا ہے تو جو پنچائت راجی سسٹم ہے ہمارے دیش میں اس کی ایمپلیمنٹیشن بہت ضرور ہے اور اسی سے ایمپاورمنٹ کا جو اروج ہو سکتا ہے عام آدمی ایمپاور ہو سکتا ہے پانچ تاریخ تک اس طرح کے پروگرام ہیں اور بنیادی بات ہے کہ آج میں جو کشمیر آیا ہوں یہ جو پردہان منتری کے دیے گئے پروگرامز ہیں ان کو ایمپلیمنٹیشن کے لیے آیا ہوں سنندر جی وہیں دوسرے طرح بھارتیہ جنتہ پارٹی اب ینگ ٹیم کا اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ کابینا میں یا وزر مملکت کا درجہ جو ہے وہ ان لوگ کو دیا جائے گا جن کا پبلک میں شبی ہے اور جو لیڈر کام کر چکے ہیں وہ پارٹی کی سیوہ کر سکتے ہیں ہم خدمت کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا پانچت مائیگرنٹس کا کوٹہ اس میں ہے کیا نہیں بارتے جنتہ پارٹی کا ہر ایک کاری کرتا ہے جو بھی لیجسلیٹر ہے اور جب تک بھی منتری تھے وہ بھی ایفیکٹیو تھے اور ایمپریسیو تھے تو ابھی یہ بارتے جنتہ پارٹی کے جن منتریوں نے وہ ریزگنیشن شریف جمہور کشمیر کے جو پارٹی کا ادھیکشن ان کو دیا ہے تو ابھی اس کے بعد جو کوئی بھی نرنے لینا ہوگا وہ پارٹی ہائی کمانڈ لے گا کٹوہ کیس پہ بارتے جنتہ پارٹی نے جس طرح سے دو منتریوں کو برخواست گیا آپ کچھ بھی کہیں کہ رام مادوں نے پہلے سے استفعہ مانگے تھے رشیفل کے آگس پینشن سے پہلے بی جے پی کس سٹیج پہ اس وقت ہے جہاں بہت بڑے دو لیٹروں سے جمہور کشمی گورنمنٹ چیف منس نے ریزگنیشن لیے جو ریزگنیشن ہوئے ہیں بارتے جنتہ پارٹی کے جو منسٹر ساہیبن نے ریزگنیشن دیا انہوں نے اپنے مورل بیس پہ ریزگنیشن دے دیئے ہیں کیونکہ بارتے جنتہ پارٹی کا سٹینڈ بہت کلیر تھا کہ اس جو آسپا جو ہماری بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جو اور کا مرڈر ہوا ہے ہمارا بلکل کلیر سٹینڈ تھا آج بھی ہے کہ کسی بھی قیمت پر جنہوں نے یہ ہینیس کرائیم کیا ہے ان کو سکت سے سکت سزا ملنی چاہیے جب یہ ہاؤس میں بھی ایشو اٹھا تھا تو سبھی لیجسلیٹرز نے سبھی پارٹیوں کے لیجسلیٹر نے ایک ہی سور میں اس بات کو وہاں رکھا کہ جس نے بھی یہ ہینیس کرائیم کیا ہے ان کو سکت سے سکت سزا ملے بہت بہت شکریہ سرندر مہن اماردار بھارتے جنتہ پارٹی کے سینے لیڈر و کانونساز کانسل میں ممبر ہیں اور امید کی جاتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں جو ایکسپینشن ہوگا نئی ٹیم کا اعلان امید کرتے ہیں کہ پندیت مہاجرین کے ساتھ ساتھ اکلیتی امور یعنی سکھوں میں سے کس نے کسی کو منسٹری ملے کی اسی طرح پندیت مہاجرین میں سے گجر بکروال تب کسی اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار چلانے کے لیے بی جے پی کا ہائے کمانڈ کن لیڈروم پر اعتماد دکھاتی ہے شرفانی کے ساتھ سے تجمل زی میڈیا سری نگر کشمیر جی ہاں پاکسو آکچ کو لے کر کس طریقے سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے فاسی ہو سکتی ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اس فیصلے کی امید بھی کی جا رہی تھی کیابنیٹ میٹنگ میں آج کی فیصلہ لیا گیا ہے کٹھوارے پر قتل ماملے پر حکومت نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے بارہ سال سے کم امرکی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے کسورواروں کو بکشا قطعی نہیں جائے گا موڈی کیابنیٹ نے ایک بڑے فیصلے کی تحت پاکسو آکٹ میں تبدیلی کے لیے آرڈیننس کو منظوری دیتی ہے جی ہاں اس میٹنگ میں پروٹیکشن آف چیلڈرن فرم سیکچول آفز یاری پاکسو آکٹ میں تربیم کو لے کر ہری جھنڈی دی گئی ہے تمام جانکاری آپ کو دی جا رہے ہیں کس طریقے سے ریاکشن سامنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ بڑا فیصلہ لینا ایسے وقت میں کافی امپورٹنٹ بھی ہو گیا تھا جب سے کٹھوارے پر ریپ کا ماملہ سرخیوں میں آیا اس دن کے بعد سے بھی کئی ماملے جو خیوہ سامنے آ گئے دس دنوں کے اندر اندر کئی ماملے سامنے آ گئے اُن ناف کا ماملہ سامنے آ اور اس کے بعد سے ننھی ننھی بچیوں کے ساتھ کس طریقے سے ریپ جیسی گھنونی وانداتوں کو انجام دیا گیا وہ ماملے سامنے آئے ایسے میں لگاتار اپوزیشن بھی سرکار کو گھیر رہا تھا تو جکھا جکھا عام لوگوں سے لے کر کے طلبہ تک احتجاج کر رہے ہیں ایسے میں گورنمنٹ کو یہ فیصلہ لینا پڑا اور آج کی کیابنیٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کٹھوا ریپ اور قتل ماملے پر حکومت نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے بارہ سال سے کم عمر کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے قصورواروں کو اب بخشا نہیں جائے گا جی ہاں موڈی کیابنیٹ نے ایک بڑے فیصلے کے تحت پاکسو آکٹ میں تبدیلی کے لیے آرڈیننس کو منظوری دیتی ہے اب تک پاکسو آکٹ میں یہ بلکل نہیں تھا کہ فاسی دی جائے گی لیکن اب اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے جو کہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے لگتار آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ پاکسو آکٹ کیا ہے یہ وہ آکٹ ہے جس میں فوراں گرفتاری ہوتی ہے لیکن اب تک فاسی کی بات نہیں تھی فاسی کی سزا نہیں تھی اس آکٹ کی تحت لیکن آج جو کیابنیٹ کی بیٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں بڑا ہے جی ہاں کٹھواریپ اور قتل ماملے پر حکومت نے ایسے حالات کے چلتے ہوئے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے اب بارہ سال سے کب عمر کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے قصورواروں کو بخشان نہیں جائے گا موڈی کیابنیٹ نے بڑے فیصلے کے تحت پاکسو آکٹ میں تبدیلی کے لیے آرڈیننس کو منظوری دی ہے اہم جانکاری آپ تک پہنچائی جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کی پاکسو کیا ہے جی ہاں اس کا فل فارم ہے پروٹیکشن آف چیلڈرن فرم سیکشل آفنسز ایکٹ دو ہزار بارہ میں اس کو بنایا گیا تھا یعنی کی جنسی ازدسال سے بچوں کی تحفظ کا آرڈیننس نابالک بچوں کے ساتھ ہونی والی جرائم پر کاروائی کی جاتی ہے اس ایکٹ کی تحت بچوں کو جنسی ازدسال پورنوگرافی جیسے سنگین جرائم سے سیکیورٹی دی جاتی ہے اس ایکٹ کے تحت دو ہزار بارہ میں یہ پاکسو آکٹ جو خے وہ بنایا گیا تھا الگ الگ جرم کے لیے الگ الگ سزا کا اس میں پروویزن ہے جس کا سختی سے نفاس کیا جانا بھی تیہ کیا گیا ہے یہ آرڈیننس پورے ہندوستان میں نافذ ہوتا ہے ایک خاص کوٹ میں کیامرے پر والدین یا پھر گارجین کی موجود کی میں سماعت ہوتی ہے پاکسو آکٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے کیا کچھ ہو رہا ہے ہم آپ کو وہ بھی بتا رہے ہیں اس قانون کی دفعہ تین کے تحت پینٹریٹف سیکشل اسولٹ کو بتا گیا ہے پاکسو آکٹ کی دفعہ چار میں بچے کے ساتھ جنسی استثال کو شامل کیا گیا ہے جس کے تحت سات سال سے لے کر عمرقیت کی سزا کا تجویز ہے بچوں کے ساتھ بطفیلی بھی اس آکٹ میں جرم بتائے گئی ہے پاکسو آکٹ کی دفعہ چھے میں بھی ہے سزا اور جرمانے کی تجویز بچوں کے جنسی استثال کے بعد شدید چوٹ پہچانا دفعہ چھے کے تحت جرم مانا گیا ہے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری اور باتچیت کے لیے ہمارے ریپورٹر فون لائن پر جڑ چکے ہیں رویندر سنگھ رویندر اس فیصلے کے بعد سے عام لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے عام لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی حیوانیت کرتا ہے تو اسے اب یہ ڈر جرور رہے گا کہ اسے فانسی کی سجا ہو سکتی ہے بچیوں 12 سال کے کم عمر کے بچیوں کے ساتھ اگر کوئی حیوانیت کرتا ہے سرکار نے اپنی طرح سے سکت کانون بنایا ہے جب فوکسو کانون سے 2012 کا اسے میں ایمینوین کیا جائے اور مانا جارہا ہے اسے بلک روپ میں لائے جائے گا اور اسے سبی دلوں کی سرمت ہی ملے گی لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کانون بنتے ہیں کہ اس پر عمل ہونا جروری ہے کہ کئی بار جہا گا کہ اس پر عمل نہیں ہوتا اس لئے سرکار نے اسے اور سکت بنایا ہے کہ جانچ کی پرکریت دو مہینے پورا ہونا چاہیے سرائل دو مہینے پورا ہونا چاہیے اسی طرح کہ سکت بنایا ہے کہ جلد 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 جو ہائیوانیت کرنے والے بلکاری ہیں جی رویندر اپنے یہ بات بلکل صحیح فرمائی کہ کانون تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن implementation جو ہے وہ نہیں ہو پاتا تو کیا اس کے بات سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں اس میں کچھ ایسے پراودان جرور کیے گئے ہیں جیسے ٹرائل ہے ٹرائل مہینوں سالوں تک لٹکے رہتے تھے جانچ ادھکاری جانچ کرتے رہتے تھے اور اس میں کئی طرح کے باتیں بھی سامنے آ جاتی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ابھی اجین انہوں میں سامنے آیا ہے کہ وہاں پر دواب بنایا گیا تھا اس سے بچنے کے لیے اور اس پر لگام لگانے کے لیے کوشش کی گئے دو مہینے کے اندر ساتھ دن کے اندر جانچ پوری کرنے ہوگی اور دو مہینے کے نیکس ٹرائل پورا کرنا ہوگی کہیں نے کہیں ٹائم باؤنڈ کیا گیا ہے کہ سجا کا پرادھان پر عمل ہو سکے کوشش کیا ہے سرکار نے اب سب کچھ جوڈیسٹری کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اسے عمل ملاتے ہیں مطلب کہ آپ صرف قانون بنانا ہی کام نہیں ہے بلکہ اس کا پورا ہونا بھی کام ہو گیا ہے کیوں ربیندر جاہی طور پر جس طرح سے پوری دیش میں جنوانس بنا ہے جو اس طرح کی بیوہار کرتے ہیں انہیں جل سے جل سکت سجا ہو اور سجا پر عمل بھی ہو سرکار نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اسے قانون کو سکت بنایا جائے جاہی طور پر جو جانچ ادکاری تھے ان پر بھی لگام لگے گا جو ٹرائل کوٹ ہوتے ہیں نیچ لے عدارت ہوتی ہے جہاں پر مہینوں لگتا رہا تھا اس کے لئے ایک بشیس کوٹ بنایا جائے گا جاہی طور پر جو اسپیسل کوٹ ہوں گے وہ کیول اسی معاملے کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جو اسپیڈی ٹرائل ہوگا اسپیڈی جو ججمنٹ ہوگا اس سے کہیں ایک سندیز جرور جائے گا کہ جو بھی اس پر ہیوانیت کریں گے انہیں سکت سے سکت سکت جاہ ملے گی ربیندر کٹھوہ اور اناف معاملے کے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے جگہ جگہ احتجاج کیا جا رہا تھا جگہ جگہ لوگ جو کہ وہ مطالبے کر رہے تھے اور ابھی بھی یہ روکے نہیں ہیں تو اس فیصلے کے بعد سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تھوڑی سی سی سیٹسفائیڈ ہوگی دیکھیں ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی قانون بن جائے لیکن آدمی کا جن مانس جن جو مانس ہے اسے بدلنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن جب در پیدا ہوتا ہے سماج میں سماجی در ہوتا ہے سرکار نے اپنی طرف سے ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ایسے لوگوں کو جو ہیوانیت کرتے ہیں اب اس ڈر کا کتنا سائدہ ہوتا ہے سماج کو اور دیش کو یہ دیکھنے والی بات جرور ہوگی لیکن یہ کوشش ہے کوشش تو جرور ہونی چاہیے اور سرکار نے کوشش کی ہے رویندر جو یہ آرڈیننس لائے جا رہا ہے جو کانون بنایا جا رہا ہے اس کو آپ صرف تفصیل سے بھی سبتنا چاہیں گے دیکھنے پاک سو کانون دو جار بارہ بنا تھا اس میں کئی طرح کے پرادھان کیے گئے تھے بیٹ ٹچ ہے اور بہت سے چیزیں اس میں تھی پرانہ لیکن باوجود اس کے 6 سال میں اپراد رکے نہیں بلدکار رکے نہیں اور جب کٹ ہوا ہوا انہ ہوا صورت ہوا ڈلی ہوا دیش کی کئی کئی جگہوں پر اسے گھٹنا ہے دیکھنے کو ملی اور ایک دواب بنا سرکار تو پردھان منترین نرین موڈی جب انگلین میں جا کر اس طرح کے باتیں کر رہے ہیں اور جو سپریم کورٹ میں سرکار نے اس طرح کے اپنے منسا جاہیر کی اس کے بعد کیونیٹ نے آج فیصلہ لیا آردیا دیش لائیا ہے کہیں نے کہیں پاک سو کانون میں کمیاں تھی اسے دور پرنے کی بھرسک کوشش کی گئی ہے کہ نہ صرف 12 سال بلکہ 16 سال سے کم امرے کے بچیوں کے ساتھ پاک پردھان بڑھایا گیا ہے سخت کیا گیا ہے اس نئے ایمینمنٹ دورہ ادھیادیش کے لئے لیکن پھر بھی بات وہیں آتی ہے کہ نربھائی ریپکان کے بات سے بھی کانون آیا تھا کانون بنایا گیا تھا لیکن جتنے بدلاف کی ضرورت ہی اتنا بدلاف آنہیں پایا ایسے میں سوال تو برقرار ہے بہت بہت شکریہ اس دمام جانکاری کے لیے آپ سے آگے بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے جہاں کٹھوا ریپ اور کتل ماملے پر حکومت نے بڑا فیصلہ لیا ہے بارہ سال سے کب عمر کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے قصورواروں کو بکشا نہیں جائے گا موڈی کیابینیٹ نے ایک بڑی فیصلے کے تحت پوکسو آکٹ میں تبدیلی کے لیے آرڈینیس کو منصوری دیتی ہے اس میٹنگ میں پروٹیکشن آف چیلڈرن فرم سیکشن آفنس یعنی پوکسو آکٹ میں ترمیم کو ہری چھنڈی تھی گئی ہے ادھر کٹھوا ریپ ماملے میں آج بھی مختلف مقامات پر احتجاج و مظاہرے ہوئے برحال میں نیشنل کانفرنس کے کارکنان نے پر امن جلوس نکالا اور ماملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائے کا مطالبہ کیا جے کے ٹی ڈی سی ہوتل سے شروع ہوا ہی جلوس بنیحال بس ٹینڈ پر اختتام پذیر ہوا مظاہرے میں پارٹی کارکونوں کے علاوہ مذہبی و سماجی تنظیموں سے جڑے لوگوں نے بھی شرکت کی پارٹی کا الزام ہے کہ حکومت اب ہی بھی ماملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے جہاں کٹھوارے پاملے میں آج پھر مختلف مقامات پر احتجاج و مظاہرے ہوئے ہیں بنیحال میں نیشنل کانفرنس کے کارکونان نے پرامل جلوس نکالا ہے اور ماملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائے کا مطالبہ کیا ہے جے کے ٹی ڈی سی ہوتل سے شروع ہوا یہ جلوس بنیحال بس ٹینڈ پر اختتام پذل ہوا مظاہرے میں پارٹی کارکونوں کے علاوہ مذہبی و سماجی تنظیموں سے جوڑے لوگوں نے بھی شرکت کی پارٹی کا الزام ہے کہ حکومت ابھی بھی ماملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے آپ تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر احتجاج کیا گیا ہے اسمبلی میں ایک بل پاس بل پیش کر رہی ہے جس بل کا مقصد کسی بھی ایسی کمسین کی اسمت دری اور قتل کے ایسے معاملے کو کم از کم فاسی اس کی سزا ہو اس پہ قانونیں لانا چاہتی اور قانون پاس کرانا بڑھتے ہیں آگے آج نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ محمد عبداللہ کے قریبی لیڈروں میں شامل عبدال گنی وری کی تیسری برسی ہے اس موقع پر انتناک میں نیشنل کانفرنس کے کارکونوں نے ایک اجلاس مناقض کیا تقریب میں نیشنل کانفرنس کی کئی لیڈروں نے شرکت کی عبدالگنی وری کو خراج عقیدت پیش کی گئی ساتھ ہی ان کے خدمات کو یاد کیا گیا اس موقع پر ایسی لیڈران کٹ ہوا معاملے کی ملزبین کے خلاف سخت کاروائے کا مطالبہ کیا گیا بارتیہ جنتہ پارٹی کی سیاست جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ ہندوستان میں سکلرزم اس لیے برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا ان کو تحفظ نظر آ رہا ہے جو کٹ ہوا میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ہمیں مجھے اتمنان ہے کہ جو سپریم کورٹ آف انڈیا نے یا ہائی کورٹ آف جمائن کشمیر نے یا یہاں کے عوام ہم نے ایرسپیکٹو آف کاسٹ کریڈ انڈ ریلیجن جو اس پہ موقف اکتیار کیا اس پہ ہمیں روشنی کی کرن نظر آ رہی تو وہیں احتجاج اور مظاہروں میں شامل طلبہ کے خلاف اب سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر تعلیم الطاق بخاری نے کہا کہ طلبہ و طالبات کو تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح سروق کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ طلبہ کو اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اپنا پورا دھیان تعلیمی سرگربیوں پر مرکوز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ طلبہ اگر سڑکوں پر احتجاج و مظاہرہ کرتے بلے تو ان کے خلاف سخت کاربائی کی جائے گی واضح ہو کہ احتجاج اور مظاہروں کا سب سے برا اثر تعلیمی سرگربیوں پر ہی پڑتا ہے واضح ہو کہ ملیٹینٹوں کی ہلاکت سیکیورٹی فورس کے ساتھ تصادم کے بعد کٹھوا ماملے کو لے کر گزشتہ کئی دنوں سے طلبہ و طالبات سڑکوں پر اتر کر مظاہرہ کر رہی ہے ایک ہے دو چیزیں ہیں سکولوں کو اس لیے باندھ رکھا جاتا ہے کیونکہ سیکیورٹی آف چلڑن از ایم پیراماونٹ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے کچھ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں جہاں بڑے بھی دیتے ہیں یا نہیں بچوں کو بھی لیکن ایناف اور اسی کے ساتھ یاروکریک چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوتے ہیں کچھ آر خبروں کے ساتھ بریک کے بعد اگر پھر سے آپ سب ہی کا استقبال ہے خبروں کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں پچھ میں آج ایک دفعہ پھر پاک فوج کی جانب سے سی سپائر کے خلاف فرضی کرتے ہوئے گیرنی سیکٹر میں فائرنگ اور گولہ بارے کی گئی پاک وینجرز نے ہندوستان کی فرنٹ پوسٹ اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بڑھایا صبح نو بجے شروع ہوئے فائرنگ تھوڑی تھوڑے وقفے سے جاری رہی ہندوستانی فوج نے پھی اس اشتیال انگیزی کا محتور جواب دیا فائرنگ اور گولہ بارے کے سبب لوگ گھروں کے اندر ہی رہے بچے بھی سکول نہیں آئے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلسل بنیاد پر ہو رہی فائرنگ کو روکنے کے لیے مرکزی سطح پر اقدامات اٹھائے جانے چاہیے نو بجے سے یہاں پہ گولہ باری بہت ہو رہی ہے جو لو سی کے قریب جو سکول ہیں وہ تو ان کو اتنی پرابلم ہے کہ وہ سکول لاغ ہی نہیں سکتے چلو پھر جو تھوڑے دور کے رہتے ہیں ان کو تھوڑے آنے میں تھوڑی اگر سہولیت مل جاتے ہیں داس منٹ کی چھپ چھپ کے بچے آتے ہیں ہم بچوں کو پڑھنے کا بہت چکیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم جاسے بچے تھے آج کے وہ سی ایم اے وہ پی اے میں وہ آئی آس آفیسر بنے کیا آس آفیسر بنے کیا ہم نہیں یہ چاہتے ہمارے بھی سب نے آدھورے رہ جاتے ہیں ہمیں فائرنگ کے بجے سے بہت پرابلم آ رہی ہے اگر یہ پی ایم صاحب ہمارے اور پاکستان کے بیٹھ کر آپس میں کوئی کاپریٹ کریں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں سہولیت ملنی چاہیے اس ہوا نو بجے سے فائرنگ جب چال ہو گئی ہے بھارڈر ایریے پہ تو یہاں تھے وہ ہوتی رہتی ہے فائرنگ لیکن آج بھی ہوگی فائرنگ نہ ہمارے بچے سکول جا سکتے ہیں کہ ادھر کیرنی قصبہ اور گتریہ منتار میں بہت فائرنگ ہو رہی ہے تو بچے بھی سکول نہیں جا سکتے کوئی نکل نہیں سکتا بار بچہ نہیں کوئی بڑے بڑے نہیں سکول نہیں جا سکتے اور مال ممیشی بہر نہیں نکل سکتی صبح نو بجے سے چال ہو ہے وہی سرحص سے متصل سکولوں کی امارتوں کی خستہ حالے کی وجہ سے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے سکول کی امارت ہونے کے باوجود طلبہ باہر بیٹھنے کو مجبور ہے واضح رہے کہ پاکستان کے جانب سے لگتار ہو رہی فائرنگ کی وجہ سے سکولوں کی امارت خستہ حالے کا شکار ہے میڈھر کے سرکاری سکول کی بھی اسی طرح حالت خستہ ہے وہیں دوسری جانب مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ یہ امارت ٹھیکے دار بنا رہا تھا جو کام پورا کرنے سے پہلے ہی فرار ہو گیا اور بچوں کے لیے یہ سکول خطرہ بن گیا ہے یہ رمسہ کی بیلڈنگ جو ہے یہ دوزار تیرہ چودہ میں اس کا کام سٹارٹ ہوا اور دوزار پندرہ دوزار پندرہ سمرفیکیشن میں اس پر لینڈر ڈالا گیا اور اس کے اوپر کے دو کمرے جو ہیں ڈبل سٹوری کے وہ بھی اس وقت بنائے گئے دو کمرے ڈبل سٹوری کے جو ہیں وہ بنائے نہیں ہیں بنانے کے بعد کیا ہے کہ اس میں جتنا بھی مٹیریل لگا ہے وہ سب سٹنڈرائز مٹیریل لگا ہے اور اس وقت کے بعد سمرفیکیشن دوزار پندرہ کے بعد تھکدار جو ہے بالکل یہاں سے بھاگ ہی گیا میرے پاس بچوں کی تعداد جو ہے تین سو سے زائد ہے بیٹھیں کے لیے بہت مشکل ہے بولا باری ہوتی ہے تو ایک ہی کمرے میں بند کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں کیوں کہ ہم اس وقت نہ چھوٹی کر سکتے ہیں نہ کوئی کیوں کہ اگر چھوٹی کریں گے تو شیلنگ کی وجہ سے اگر بچہ کو جاتے جاتے سمیں جو ہے جکھمی ہو جائے گا یا مارا جائے گا تو وہ ایکشن جو ہے وہ مجھ پر آ جاتا ہے کیونکہ اڈماثر پر آتا ہے اس وجہ سے میں ٹائم پر میں بچوں کو پھر چار بجے میں چھوڑتا ہوں یہاں سے کہ بچے کہیں جب گولہ باری رکھتی ہے تو گھر میں بچے چلے جاتے ہیں اس میں سے فرش اکڑا ہوا اور سب ہی برے حالات ہوں اور ہم سکول میں آتے ہیں اور ہم اچھے طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں اور فرش اکڑا ہوا اور بارش جب ہوتی ہے تو اسے ہمیں بارش ہوتی ہے تو اسے ہمیں بیٹھ نہیں سکتے اور دھوپ میں باہر بیٹھتے ہیں اور سردی ہوتی ہے اس میں باہر بیٹھتے ہیں اور ہمارا یہ سکول کے دو کمرے اوپر بلڈنگ میں بنائیں اس میں لینٹر ڈالنا تھا اور لینٹر ڈالنا تھا جس میں سے یہ اوپر تین ڈال دیا اور جب ہوا چلتی ہے تو تین اکھڑتا ہے اور بلڈنگ کا حطرہ ہوتا ہے کہ گر کے شیلنگ کے گولہ باری بھی ہوتی ہے اور اس سے ہمیں بہت در لگتا ہے اور ہمیں ایک جگہ ہمارے ایڈ ماسٹر صاحب ہمیں ایک جگہ اگھٹے کر دیتے ہیں اور ہمیں بہت در لگتا ہے اور کھونا وغیرہ بھی ادھر تیار کرتے ہیں کہیں ادھر بھی رہنا پڑتا ہے ہم کو اور جب شیلنگ ہوتی ہے وہی راجعوری کے جوڑیاں سیکٹر میں پاکستان کی گولی باری میں شہید ہوئے حبلدار چرنجیت سنگھ کو ان کے آبائیں گاؤں آخری رسومات پر دیکھی اور فوجی افسران نے خراج عقید پیش کی شہید حبلدار کی دو لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک پانچوی جماعت اور دوسری ساتوی جواعت میں پڑتی ہیں پاکستان کی جانب سے مسلسل ہو رہی ناپاک حرکتوں کی وجہی سے اہلیا گرمیت کور نے اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا واضح رہے کہ شہید حبلدار چرنجیت سنگھ کی عمر صرف بیالیس سال تھی مادان جنگ میں جا کر شہادت پائی ہے مادان جنگ میں لڑے ہیں اپنے دیش کے لیے لڑے ہیں ہمارا سموچہ جو سماج ہے ان کو سلام کرتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے شہادت پانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہم پرماتمہ سے یہ نویتن کرتے ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں پربو ان کی آتما کو شانتی دو اور ہمارے لوگ ان کو ان کے پریوار کو سکھ شانتی دو ان کے اندر بل دو تاکہ وہ اس بڑے دکھ درد کو برداشت کرتے ہیں جہاں تو تصویر اپنی ٹیوی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں راجوری کے جوڑیاں سیکٹر میں پاکستان کی گولی باری میں شہید ہوئے حبلدار چرنجید سنگھ کو ان کے آبائی گاؤپ میں آخری رسومات پر دے ہی اور فوجی افسران نے خراج عقیدت پیش کی شہید حبلدار کی دو لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک پانچوی جماعت اور دوسری ساتوی جماعت میں پڑھ دی ہیں پاکستان کی جانب سے مسلسل ہو رہی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے اہلیا گروید کور نے اپنی شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے واضح رہے کہ شہید حبلدار چرنجید سنگھ کی عمر محض بیالیس سال تھی آخری رسومات کی تصویر اپنی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں افسران وہاں پر موجود رہے اہل خانہ وہاں پر موجود رہے دونوں بچیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں تصویروں میں راجوری کے جوڑیا سیکٹر میں پاکستان کی گولہ باری میں شہید ہوئے حبلدار چرنجید سنگھ کو ان کے آبائی گاؤپ میں آخری رسومات پر دے ہی اور فوجی افسران نے خراج عقیدت پیش کی ہیں تصویریں آپ کو اسی وقت کی دکھائی جا رہی ہیں شہید حبلدار کی دو لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک پانچوی جماعت اور دوسری ساتوی جماعت میں پڑتی ہیں ان کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی جانب سے مسلسل ہو رہی ناپاک حرکتوں کی وجہ سے اہلیہ گربیت کور نے اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا واضح رہے کہ شہید حبلدار چرنجید سنگھ کی عمر محض بیالیس سال تھی برتے ہیں خبروں میں آگے دختران ملت کی آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھیوں کو دیر رات گرفتار کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق خواتین لیڈران کو طالبات کو مظاہرہ اور سگباری کے لیے اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے ان کی گرفتاری انتناک زلی کے انشی دورہ علاقے سے کی گئی ہے اس کے علاوہ تحریک حریت کے تحصیل صدر عاشق حسین اور کچھ نوجوانوں کو بھی گرفتار کی جانے کی اطلاع ہے غور طلب ہے کہ کٹھوا ریپ معاملے کو لے کر جنوبی کشمیر کے ازلہ میں گزشتہ چند دنوں سے زبردست احتجاج و مظاہرے ہو رہی ہے اس دوران مظاہرین اور سیکیورٹی فورس کے درمیان تصادم بھی ہوئے ہیں آسیا کے علاوہ جے کے ایلیف کے چیئر بین اور الہد کی پسند لیڈر یاسد ملک کو بھی پولس نے حراست پہ لیا ہے یاسد ملک کو صبح تڑکے مائسومہ واقع ان کے رہائشگان سے گرفتار کیا گیا انہیں کوٹھی باگ پولس ٹیشن میں رکھا گیا ہے پارٹی کے جانب سے بیان جاری کر جے کے ایلیف چیف کے گرفتارے کی اطلاع دی گئی پارٹی نے گرفتاری کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت حراسہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بڑھتے ہیں آگے حکمران جماعت پی ڈی پی کی گیارہ رکنی پولیٹیکل آفیرز کمیٹی کے تشکیل ہو گئی ہے امید کے مطابق سابق وزیر خزانہ حسیب درابو کو پی اے سی سے باہر کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ سینٹرل کشمیر سے پارٹی کے جنرل سیکریٹری پیر منصور کو بھی اس دفعہ پی اے سی میں جگہ نہیں ملی ہے ان دونوں کے جگہ غلام نبی لون اور محمد دلاور میر کو پی اے سی میں شامل گیا گیا ہے پارٹی سطح پر پی اے سی بہت مضبوط اور مؤثر کمیٹی مانی جاتی ہے جس کا سیاسی اور پالیسی بابلوں میں کافی عمل دخل ہوتا ہے پارٹی سطح اور وزیر اعلی محبوبہ مفتی کی قیادت میں تشکیل اس کمیٹی میں مظفر حسین بیگ، سرطاج مدنی، عبد الرحمن ویری، چودھری زلفکار علی، غلام نبی لون، محبوب بیگ، نظام الدین بھٹ، محمد دلاور بیر، ٹی ایس باجوا اور یشبال شرما کو جگہ دی گئی ہے واضح ہو کہ مختلف معاملات کو لے کر حکومت بالخصوص پی ڈی پی کو زبردست تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی شیر کشمیر انٹرناشنل کنونشن سینٹر میں بد انوانی کے ماملے کی تفتیش کے لیے حکومت نے ایک آلہ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے گزشتہ دینوں حکومت کی جانب سے جاری اعلامیے میں کمیٹی تشکیل کی جانے کی اطلاع دی گئی ٹورزم محکمے کے ایڈیشنل سیکریٹری، ڈپٹی ڈائریکٹر، ٹورزم کشمیر اور ڈائریکٹریٹ کشمیر ٹورزم کے انکاؤنٹ آفیسر پر مشتمل یہ سہر اکنی کمیٹی، ایس کے آئی سی سی کی ڈائریکٹر یاسمین خان اور دوسری ملازمین کے خلاف لگے الزامات کی جانج کرے گی ان پر غبن اور سرکاری پیسے کے غلط استعمال کا الزام ہے جانج کے دائرے میں ایس کے آئی سی سی کے اکاؤنٹ آفیسر، ایکزیکیوٹیف انجینئر، اے ای ای الیکٹریکل اور ایک جونئر انجینئر کا نام سرے فہرست ہے بڑھتے ہیں آگے ریاست میں محکمائے صحت کی ناکس کارکردگی کے خبریں بہت آتی ہیں لیکن یہ پوری حقیقت نہیں ہے تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ اسپتال بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ملکی سطح پر ان کی پجرائے بھی کی جا رہی ہے گزشتہ دنوں راجتھانی دلی بے منقعت کا کلپ اوارڈ بے بارہ ملہ زلہ اسپتال کو بہترین کارکردگی کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپٹل کے جمرے میں پہلا مقام حاصل گوا وہی سی ایچ سی کے جمرے میں یہ اعزاز کرگل کے سانکو ہسپٹل کو ملا اوارڈ کے تحت بارہ ملہ زلہ اسپتال کو پچاس لاکھ روپے جبکہ سی ایچ سی سانکو کو پندرہ لاکھ روپے پلے اوارڈ کی بنیاد اسپتال کی اوور آل کارکردگی پر منحصر ہوتی ہے اس کے لئے داخلی خارجی اور اندرونی سطح پر ماہرین کی ٹیم تمام سہولیات کا جائزہ لیتی ہے ادھر اوارڈ ملنے سے ریاستی وزیر صحت بھالی بھگت کافی خوش ہے زی سلام سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نظام صحت کو بہتر بنانے کے لیے پرعزب ہیں انہوں نے اینچے ملازمین کے مسائل اور ڈاکٹرز کی کمی کو ترجیحی بنیاد پر دور کرنے کی یقین دہانے کرائیں آپ کو لگتا ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہیلتھ دھانچہ ہے اس میں کافی صدار آیا ہے دیکھیں جمہو کشمیر کا جو ابھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ پورے انڈیا کی ٹاپ تھری سٹیٹس میں آیا ہے اسی میں یہ ایک کائیہ کلپ کا بھی جو ایوارڈ ابھی نیشنل لیول پر ہم لوگوں نے جیتا ہے اس میں بارہ مولا اور سنکو ایک ہسپٹل ہے کارگل میں وہ بہت ہی اچھے ہسپٹل ہیں پورے موڈل ہسپٹل ہیں یہ ہر سال کائیہ کلپ کی جو سکیم ہیں اس کے دورہ ایک سرویگ ہوتی ہے یہ نیشنل لیول کی ہوتی ہے لاست ایر بھی ہمارا ادھنپور کا ہسپٹل اور لہکہ ہسپٹل ایک سال آیا تھا اور ان کو ابھی پجھتر لاکھ روپیا جو ہے ان کو انعام بھی ملا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا انفینٹ موٹلیٹی ریٹ پورے دیش میں سب سے زیادہ کم جو ہے وہ جمہو کشمیر کا آیا ہے یہ ہمارے ہلتھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان ہلتھ انڈیکیٹرز کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کون سے راج میں ڈپارٹمنٹ جو ہے کتنا پرفارم کر رہا ہے کیا وجوہات اس کے پیشے لگتی ہیں کہ ایک دم سے آپ نے صدار آیا ہے اور پہلے بھی ہلتھ سیکٹر کو جو ہے ریکنیشن ملی گئی دی گئی تھی اب بھی دی گئی ہے تو اس سے ہلتھ سیکٹر میں اور خاص کر آپ کو جو ہلتھ محکمہ ہلتھ منشٹری دیکھتے ہیں کتنا ایک بوشٹ ملتا ہے کہ پرساند ملتا ہے دیکھیں ایسا ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سارا کریڈٹ جاتا ہے یہ ہمارے پورے جو فیلڈ کا سٹاف جو ہوتا ہے ہمارا این ایچ ایم کا سٹاف ہے ہماری آشا بہنیں ہیں نیچے جو ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف ہے پورے جمہو کشمیر میں جس ڈیڈیکیشن سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے آفیسرز کام کر رہے ہیں یہ سارا آوٹپٹ جو ہے ان کے کام کا ہے اور جمہو کشمیر کا جب نام سارے دیش میں اُبھرتا ہے تو اس میں پورے جمہو کشمیر واسیوں کو بھی گرب اپرابت ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے این ایچ ایم کی بات کی آپ نے ان کی بھی کافیوں کا رول رہا آپ نے خود مانا لیکن ان کی جو مانگے ہیں اس پر کب تک وچار ہو پائے گا جس طرح کی وہ پیچھے سڑکوں پر بھی مانگوں کو لے کر ایسا ہے ہم نے بہت سارے بینیفٹس ان کو این ایچ ایم مالوں کو دیئے ہیں اور ان کے کچھ آرڈرز بھی ہم لوگوں نے کیے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ وغیرہ بھی کی تھی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ابھی این ایچ ایم اپلائی جو ہیں کافی سنتوش تھے ہاں ایک ایشو جو تھا وہ ریگولاریزیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ سنٹرلی سپانسر سکیم ہے اور سنٹرلی سپانسر سکیم ہے تو ہمارے پاس تو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں باقی دپارٹمنٹوں میں بھی ہوتی ہیں ان کے جو سارے سیلری بغیرہ ویجز آتے ہیں گورنٹ آف انڈیا سے آتی ہیں اور گورنٹ آف انڈیا جب بھی انہانس کرے گی تو وہ سارے دیش کے لئے انہانس کرے گی وہ یہاں کے لئے بھی ہو جائے گا سر آپ نے یہ یقین دیہانی دلائی تھی کہ دسمبر تک جتنا بھی سٹاف کا شورٹیج ہے ڈاکٹرز کا پیرمیڈکس کا وہ پورا کیا جائے گا کہاں تک کامیابی مل پائی ہم لوگ اس پروسس میں ہیں ہم نے 544 پوسٹ جو ہیں یہاں پہ پبلک سرنس کمیشن کو میڈیکل آفیسٹرز کی ریفر کی تھی اس میں الوپیتک سائٹ کے بھی تھے آئی ایس ایم سائٹ کے بھی تھے کچھ ہوموپیتھی کے بھی تھے ابھی 371 سلیکٹ ہو کے ہمارے پاس ڈاکٹرز آئے ہیں لیکن اس میں بھی ایک سمسیہ ہے کہ ڈھائی سو کے لگ بگ ان میں سے بھی جو ہیں وہ پی جی سٹوٹرز ہیں جو پی جی کر رہے ہیں ابھی میں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ریکمنٹ کیا ہے کہ ہمیں ویٹنگ لسٹ جو ہیں اس کو اوپریٹ کرنے دیا جائے جتنی پی جیز یہاں پہ ہیں تاکہ وہ پی جیز کرتے رہیں لیکن ان کی جگہ جو ویٹنگ لسٹ ہے وہ ابھی اس پروسس میں ہم لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک دو ہفتے لگیں گے ہمیں اس کے بعد ہم ڈاکٹرز جو ہیں خاص کر کے جہاں پہ ڈاکٹرز کی بہت زیادہ شاٹیچے وہاں ان کو پوست کریں گے اور اسی کے ساتھ یہاں رکھ رہے ہیں ایک اور چھوٹی سے بریک کے لیے جلد حضر ہوتے ہیں کچھار خبروں کے ساتھ بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ سب ہی کا استقبال ہے کشپیر میں کچھ ایسی سیاحتی بقامات ہیں جو حکومت کے سنجیدہ نا ہونے کی وجہ سے مشہور سیاحتی بقام نہیں بن پائے ہیں دیکھیں اس رپورٹ میں گر فردوس بر روے زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است کہا جاتا ہے کہ کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہیں یہی ہیں اور یہی ہیں کشمیر کے باندیپورا بھی سیاحتی مقامت میں سے ایک ہے باندیپورا سے گیارہ کلومیٹر دور اٹھواتو بھی اس جنت میں خوبصورت سیاحتی مقام ہے جہاں سے گولر لیک کا نظارہ صاف نظر آتا ہے حالانکہ حکومت کے جانب سے سیاہوں کے رہنے کے لیے بنائے گئے کامپلکس اور پارک جس کا سنگے بنیاد چار سال پہلے رکھا گیا تھا آج تک سیاہوں کے لیے شروع نہیں کیا گیا ہے ایک مقامی باشندے نے زی سلام سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مانس بل جولپمنٹ آتھورٹی کے جانب سے دو کروڑ کے ایسٹیمیٹ کے ساتھ سنگے بنیاد رکھا تھا لیکن چار سال ہو گئے آج تک افتتاح نہیں ہوا ہے اور آج بھی صرف تاریخ تیہ کرنے کے جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں مقامیوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے کے بہت سے لوگ بے روزکار ہیں اس فارک اور بلڈنگ کے افتتاح سے روزکار کے بہتر مواقع پیدا ہوں گے بارہ ملہ کے مقامی سیاہ کا کہنا ہے کہ یہ جگہ بہت خوبصورت اور پورسکون ہے ہمیں یہاں آنے کے خوشی تھی لیکن بدقسمتی سے ہم جب یہاں پہنچے تو ہمیں ٹورسٹ بلڈنگ اور پارک پر تعلہ لگا ملا اور یہاں پر سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کی دوری شہر سے محس 11 کلومیٹر ہونے کے باوجود بھی موبائل کے نیٹورک نہیں آتے جس کی وجہ سے سیاہوں کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے وہیں سوپور کے ایک سیاہ نے بتایا کہ سڑکوں کی حالت خستا ہے اور کھانے پینے کا کوئی سمان بھی نہیں ملتا ہے یہاں پر ہمیں کھانے کو بلکل بھی کچھ نہیں ملا ہمیں واپس جانا پڑا تقریباً ایک کلومیٹر تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے اس سے ہمیں کچھ کھانے پینے کو ملا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جگہ کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اگر سرکار دھیان دے تو ایڈونچر ٹیوریزم کے بہت مواقع ہو سکتے ہیں جب زی سلام کی ٹیم نے باندیپورہ کے دپٹی کمیشنر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بلڈنگ اور پارک تیار ہے اور جلد ہی اس کا شاید مائی تک افتتا کر دیا جائے گا کچھ کام باقی تھا اور وہ کام اب کمپلیٹ ہے اور آل ریسپیکٹس وہ کمپلیٹ ہے اور انشاءاللہ اب اناغریشن کی بات ہے اناغریٹ ہو کے وہ ہم وقف کریں گے ٹیوریزم کے لئے اگر اس جگہ کو حکومت نے سنجید کی سے لیا تو جلد ہی یہ بھی مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہوگا بیرو ریپورٹ زی میڈیا ترانے ہند کے تخلیق کار علامہ اقبال کی آج اسیوی برسی ہے شاہر بشری کے نام سے مشہور علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا تھا آج اسی سال گزر جانے کے باوجود اردو عدب میں ان جیسا کوئی دوسرا انقلابی شاہر پیدر نہیں ہو سکا ہے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ایک روانی سے شیر کہنے والی علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ آج بھی اردو شاعرے کا شہکار تصور کیا جاتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جب کبھی بھی حب بلوطنی کی بات آتی ہے تو ہم ہندوستانیوں کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اس ترانے کو اس دور کے مشہور شاعر محمد اقبال نے انیس سو پانچ میں لکھا تھا پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو جب ملک آزاد ہوا تو آدھی رات کو بارہ بجے علامہ اقبال کا یہی ترانہ ایک سر میں گایا گیا تھا اپنے من میں ڈوب کر پانچہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن شاعر علامہ اقبال پاکستان کے پنجاب میں نو نومبر اٹھارہ سو ستھتر میں پیدا ہوئے تھے اقبال کی شاعری پوری دنیا میں ایک مثال پیش کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نئی راہ دکھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے علامہ اقبال کی شاعری میں زیادہ تر لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا اکس نظر آتا ہے یوں تو شعر و شاعری کے اصل معنی محبوب سے عشق و مشک اقرار اور تقرار سے ہے لیکن اقبال ان سب سے بالکل جدہ تھے وہ اپنے شعروں میں صرف ما شوقہ کی خوبصورتی اور اس کے ذلفوں کو ہی بیان نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے شعروں میں مظلوموں کا مزدوروں کا پریشان حالوں کا درد صاف جھلکتا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں اقبال کے بزرگ سبرو گوتر کے کشمیری برہمن تھے جنہوں نے لگ بھگ دھائی سو سال پہلے اسلام قبول کر لیا تھا ان کے بزرگ کاروبار کے سلسلے میں جمہو سے پنجاب کے سیالکوٹ میں آ کر بز گئے تھے ان کے والد شیخ نور محمد سیالکوٹ میں درزی کا کام کرتے تھے محض چار سال کی عمر میں ان کا داخلہ مدرسے میں کروا دیا گیا انہوں نے قانون فارسی اور انگریزی عدب کی پڑھائی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لندن روانہ ہو انہیں کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالیج سے وظیفہ ملتا تھا انیس سو ساتھ میں وہ میونک چلے گئے اور وہاں لڈونگ میکس میلیم یونیورسٹی سے پی ایج ڈی پوری کی حالانکہ اصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد اقبال نے اردو کے بجائے فارسی میں ہی زیادہ شیر لکھے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہیں ان کی بہت مشہور تخلیقات میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری شکوا اور جواب شکوا شامع ہے جس میں کئی بڑے بڑے ہندی زبان کے شوراں نے ہندی میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اقبال اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو بھلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لیکن وہ آج بھی لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں زندہ ہیں ان کی ساسیں ضرور چھوٹی تھیں لیکن ان کی زندگی بہت طویل ہے کیونکہ انسان بھلے ہی مر جاتا ہو اس کے لفظ کبھی نہیں مرتے اور شاعر تو صدیوں صدیوں اپنی شاعری میں زندہ رہتے ہیں مجھے لمحے نہیں صدیاں پڑھیں گے میرے الفاظ کو محفوظ رکھنا بیورو ریپورٹ زی صلاب بڑھتے ہیں آگے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں انس ڈی سی کے تربیتی پروگرام کے تحت جمہ کشمیر کی نوجوانوں کو خود مختار بنانے کی اڑان کی مہم پر ایک ریپورٹ اڑان اسکیم کے فوائد جمہ کشمیر کے طلبہ کو تربیت یافتہ بنانا ٹریننگ کے بعد روزگار سے جوڑنا روزگار حاصل کرنے میں ہو رہے ہیں طلبہ کامیان ہیٹ گلوبر کسٹمر کیر ٹارٹر موٹرس لیمیٹیڈ آر راما کرشن کا کہنا ہے کہ اڑان اسکیم واقعی طلبہ کے زندگی میں اڑان کا احساس پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اڑان کے ذریعے طلبہ تربیت لے کر اپنا خود کا بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں جوب آفر ہونے کے باوجود بھی نوجوان اپنے بل پر کچھ کرنے کے خواہش رکھتے ہیں تو یہ اڑان پروگرام کے ذریعے ٹارٹر موٹرز سرٹیفائیڈ برکس مینجر پروگرام کر کے ہم لوگ چلا رہے ہیں اس میں دو سو تیس ایسے یوک کو ابھی تک ٹریننگ دے چکے ہیں یہ لوگ ٹریننگ کرنے کے بعد ابھی کچھ لوگ اپنے خود بزنس چلا رہے ہیں کچھ لوگ ٹارٹر موٹرز آئی شر جان ڈیر ایسے آٹوموبیل کمپنی ٹریکٹر کمپنی کے ڈیلرشپ میں سروس ایڈویزر سروس مینجر کی کام کر رہے ہیں کام کرنے کے ایک سال بعد ہی لوگ کا چالیس پچھات پر پرتیشت آمدنی بڑی ہے I am requesting even ki in Kashmir there are many youths who are unemployed and who just want to be the support for their family I just request those guys just to come here and just to avail the opportunity just to avail the services which have been offered by the ministry of home affairs آر راما کرشنی نے یہ بھی کہا کہ ہم جب مکشمیر سے آئے ہوئے طلبہ کو اچھے سے اچھی سہولت فرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے دو ماہ دہلی میں اور اس کے بعد اوڑا میں طلبہ کو تربیت دیتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ اڑان اسکیم شروع کرنے کے لیے مرکزی حکمت کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے آج ہم پریزار منتری اوڑان پروگرام کی بارے میں بات کر رہے ہیں نیشنل سکیل ڈیویلیمنٹ کانسل میں کئی ایسی پروگرامز ہیں جس میں ٹاٹا موٹوز اور آنیا کمپنیاں باگ لے رہی ہیں جسے کی کئی کئی سٹیٹس میں خاص کر کے جمہور کشمیر کے لیے اور کچھ اور سوسائٹیز کے لیے سماج کے کچھ ورگوں کے لیے بہت بینفٹ ہو رہا ہے صاف طور پر یہ کہنا بلکل ہی غلط نہیں ہوگا کہ جمہور کشمیر کے طلبہ کے ذہن میں اگر تھوڑی سی بھی تبدیلی آ رہی ہے تو اس میں اوڑان اسکیم کا بہت بڑا رول ہے اس لیے اوڑان اسکیم واقعی قابل تعریف ہے